ایک بڑا سنجیدہ دور اندیش آدمی یا صبح کا وقت تھا تو اس دانشور نے دو ڈیلے مٹی کے دو ڈیلہ دو ڈیلے نرم قسم کے ایک ایک کو دیا کہ علماء کی محضر میں مانے اور ان دو آدمیوں کو جو پہلے بٹھائے تھے ان کو کہا کہ جب ڈیلہ اندر ان کی مجلز میں گئے تو جب یہ کچھ علماء بولیں گے تو لکھ لیں اور دوسرے کو کہا کہ اے یہ بھی مٹی کی ڈیلہ نماز سوچ جنگی تو جب ان کے ڈیلہ اندر پڑے گا تو جو وہ بولیں گے صبح ہوئی تو بندہ ہوئی تو بکھییاں چرانے اللہ اور تاڑی تاہی ماری گیا پھینکی جو اس نے تو ایک مولی صاحب کے سر پہ لگی پگڑی بوجھا گیری اس نے کہا علم کی توہیر ہو گئی بندہ کافر ہو گیا اگر واجب القطر نہیں تو درہا اسی لانے چاہی جائے لکھو انہیں لکھنی دوسرے ماری ایک سوہیر متھے ہی جانے خون نکلایا تو سارے تڑک کے بولے اللہ 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 ہم سے کوئی گناہ ہو گیا قیامت میں رسوا ہونے سے پچ گئے یہیں اس گناہ کا بدلا دی گیا لکھنے والوں نے دیکھتی ہے صبح ہوئی مجلس لگی ادھر علماء چندیا بیٹھے کہا کون افضلہ بولو انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی عبارتیں پڑھو پتھر گرا تھا یہ گرا کیا کہا تھا آپ نے چپ ہو گئے یہ ہی کہا تھا صوفیوں پتھر گرا گرا کیا کہا تھا بس معافی منگی یہ تیری فرمایا آپ خود ہی بولو علماء اکرام کون افضلہ ہے فرمایا صوفی جیت گئے فرمایا صوفی جیت گئے ہر معاملے میں عزت نفس تیکھنا اس سے بہتر ہے کہ ہر معاملے میں بات خدا کی ذات پر رہے گئے